مومنوں اور پریزگاروں کی ضروریات اور مساہلے پورا کرنے میں ہمیشہ سرگرم رہو خدا اپنے بندوں سے صرف دو چیزیں چاہتا ہے توحید پر اقرار اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا تمہارے علم سکھنے کا اور سکھانے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اللہ کے مالک ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جس اللہ کی عبادت آپ کے دادا نے کی اور اسی اللہ کی عبادت آپ کی پوتے بھی کریں گے جب کسی بندے کی قیمت پتہ لگانی ہو تو یہ دیکھو کہ اس کے پاس کیا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے وہی اس کی قیمت ہوگی عبادت ایک پیشہ ہے اور دکان اس کی خلوت ہے اور راسل مال اس کا تقوی ہے اور نفع اس کی جنت دنیا میں زہر سے بھی زیادہ قادل چیز برے بندے کی صحبت اختیار کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی حکم برداری اور اطاعت میں تمہاری فالہ و نجات ہے اگر کسی بندے کی جان اللہ کے ذکر سے بیدار نہیں تو یہ بیدار صرف ایک قید کھانے کی مانند ہے بزرگوں کو غلط کہنا اور بزرگوں سے بحث کرنا ایک بہت بڑی اور محلک غلطی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو ڈھیر ساری خوشیہ دینے چاہتا ہے تو اسے برائی نفرت کرنے والا بنا دیتا ہے اور پریزگاری اور یتیموں کی مدد میں لگا دیتا ہے اگر کسی بندے کی جان اللہ کے ذکر سے بیدار نہیں تو یہ بیدار صرف ایک قید کھانے کی مانند ہے بزرگوں کو غلط کہنا اور بزرگوں سے بحث کرنا ایک بہت بڑی اور محلک غلطی ہے اللہ کی عبادت میں سسی کرنا عام لوگوں سے بد ہے لیکن عالموں اور طالب علموں سے پتر ہے احکامِ خدا وندی کو ہسی کھیل ہرگز مت سمجھو اللہ کی پکڑ انتہائی سخت ہے یقیناً اللہ ان کو دوست نہیں رکھتا دو متکبر اور برائی جتانے والے ہیں